آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پوڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پوڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پوڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پوڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے ربیندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاز گورا کے چھاسٹھویں بھاگ کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں سوچ ارطان ہے پریش بابو کے موہ سے جو کچھ گیان کی باتیں سنی وہ گورا سے کہنے کے لیے اس کا من ویاکل ہو تھا جس بھارت ورش کی اور گورا نے اپنی درشتی کو پرسارت کر اور چت کو پربل پریم سے آکرشت کیا ہے وہ بھارت ورش شائع کے موہ میں پرویش کرنے چلا ہے کیا گورا اس بات کو نہ سوچتا ہوگا اتنے دن بھارت ورش نے اپنی آپ بھیان تریک ویوستہ کے بل سے اپنے کو بچا رکھا ہے اس کے لیے بھارت واسیوں کو ساودان ہو کر چیشٹہ کرنے کی تادرش آوشکتہ نہ تھی کیا اب اس طرح نشچنت ہو بیٹھنے سے بھارت ورش کی رکشہ ہو سکتی ہے کیا اب پہلے کی طرح کیول پرانی ویوستہ کے بھرو سے گھر کے بھیتر بیٹھ رہنے سے بھارت کا روک دور ہو سکتا ہے سوچہ رتہ سوچنے لگی اس کے بھیتر میرا بھی تو ایک کام ہے وہ کام کیا ہے گورا کو اس سمعے میرے سامنے آ کر آدیش کرنا اور پتھ دکھا دینا اچت تھا سوچہ رتہ نے من ہی من کہا یدی میری ساری بادھاں اور اگیان سے میرا ادھار کر کے مجھے میرے صحیح ستھان پر کھڑا کر دیتے تو کیا شدر لوک لجا اور نندہ اپواد سے ہونے والی قصر بھی پوری نہ ہو جاتی اس کا من آتم گورو سے بھر اٹھا اس نے پوچھا گورا نے کیوں اس کی پرکشہ نہیں لی کیوں اسے کوئی اسادھ کام نہیں سوپا گورا کے دل کے اتنے سب پرشوں میں ایسا کون ہے جو سوچہ رتہ کی طرح یوں انایاس اپنا سب کچھ اتھ سرگ کر دے سکے آتم تیاغ کی ایسی آکانگشہ اور شکتی کی کوئی آوش شکتہ گورا نے نہیں دیکھی اسے لوک لجا کی بیڑیوں میں بدھی ہوئی کرمہینتہ میں پھیک دینے سے کیا دیش کی ذرا بھی شتی نہیں ہوگی سوچہ رتہ نے اس عوگیا کو اسوئی کار کر کے دور ہٹا دیا اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا وہ مجھے اس طرح تیاغ تھے یہ کبھی نہ ہوگا میرے پاس ان کو آنا ہی ہوگا میری کھوچ خبر ان کو لینی ہی ہوگی ان کو ساری لوک لجا سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا وہ چاہے جتنے بڑے شکتی مان پرشکیوں نہ ہو ان کو میرا پریوجن ہے یہ بات انہوں نے اپنے مو سے میرے آگے کہی تھی آج ایک سادھران بات میں پڑھ کر وہ اس کو کیسے بھول گئے ستیش دون کا سوچڑتا کے پاس آیا اور اس کے بدن سے سٹ کر بولا دیدی سوموار کو للیتا بہن کا بیعہ ہے میں اب کئی دن ان کے گھر میں ہی رہوں گا انہوں نے مجھ کو بولایا ہے سوچڑتا یہ بات موسی سے کہی ہے ستیش نے کہا موسی سے کہا تھا انہوں نے کرود کر کے کہا کہ میں یہ کچھ نہیں جانتی اپنی بہن سے جا کر کہہ وہ جو سمجھے گی وہی ہوگا دیدی تم مجھے روکو مت میرے پڑھنے لکھنے میں کوئی بادہ نہ ہوگی میں روز پڑھوں گا ونائے بابو مجھے پاٹھ پڑھا دیں گے سوچڑتا نے کہا تم کام کاج کے گھر میں جا کر اپنی چال سے سب کو حیران کر دوگے ستیش نے ویگر ہو کر کہا نہیں دیدی میں کوئی اپدرو نہ کروں گا سوچڑتا نے پھر پوچھا اپنے کتے کو بھی وہاں لے جائے گا کیا ستیش نے کہا ہاں اس کو بھی لے جانا ہوگا ونائے بابو نے خاص طور سے کہا ہے اس کے نام لال کاغذ پر چھپا ہوا الگ نے منترن پترایا ہے اس میں لکھا ہے اسے سا پریوار جلپان کرنے آنا ہوگا سوچڑتا نے پوچھا اس کا پریوار کون ہے ستیش نے پھوراں کہا کیوں ونائے بابو نے تو کہا ہے میں ہوں انہوں نے وہ آرگان بھی لے آنے کو کہا ہے وہ مجھے دے دینا میں توڑوں گا نہیں سوچڑتا نے کہا توڑ دے تو چھٹی ہو لیکن اب سمجھ میں آیا اپنے بیعہ میں آرگان بجانے کے لیے ہی تیرے بندو نے تجھے بولایا ہے معلوم ہوتا ہے شہنائی والوں کو ٹھگ لینا ہی ان کا مطلب ہے ستیش نے اتیجت ہو کر کہا نہیں کبھی نہیں ونائے بابو نے کہا ہے مجھے وہ سی والا بنائیں گے اچھا دیدی سی والی کو کیا کرنا ہوتا ہے سوچڑتا نے کہا دنبرو پواز کرنا ہوتا ہے ستیش نے اس پر بلکل وشواس نہیں کیا تب سوچڑتا نے ستیش کو گود میں کھیچتے ہوئے پوچھا اچھا بھائی بختیار تو بڑا ہو کر کیا بنے گا بتاتو اس کا جواب ستیش کی من میں تیار تھا اس کی کلاس کے شکچہ کی اس کے لیے عباد ستہ اور اسادھارن پانڈت کے آدرش تھے اس نے پہلے ہی من ہی من تیہ کر رکھا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ماسٹر موشائے بنے گا سوچڑتا نے کہا بھائی بہت کام کرنے کو ہے دونوں بھائی بہن کا کام ہم دونوں مل کر کریں گے کیا رائے ہے ستیش اپنے دیش کو پران دے کر بھی بڑا بنانا ہوگا نہیں بڑا تو کیا بنانا ہوگا ہمارے دیش جیسا بڑا اور کون ہے ہمیں اپنے پرانوں کو ہی بڑا بنانا ہوگا جانتا ہے سمجھا کچھ نہیں سمجھا یہ بات سویکار کرنے والا ستیش نہیں ہے اس نے زور دے کر کہا ہاں سوچڑتا نے کہا ہمارا دیش ہماری جاتی کتنی بڑی ہے جانتا ہے یہ میں تجھے کیسے سمجھاؤں ہمارا دیش ایک آشچر ہے کتنے ہزاروں ورشوں سے ویدھاتا کا آئیوجن رہا ہے اس دیش کو دنیا میں سب سے اوپر پرتشت کرنے کا دیش ویدیش کے کتنے لوگوں نے آ کر اس آئیوجن میں یوگ دیا ہے دیش میں کتنے مہا پورشوں نے جنم لیا ہے کتنے مہا یدھ ہوئے ہیں کتنے مہا واق کے ہاں اچھرت ہوئے ہیں کتنی مہا تپسیہیں آہویں ہیں اس دیش نے کتنی دشاؤں سے دھرم کو دیکھا ہے اور جیون کی سمسیہ کے کتنے سمادھان اس نے پرستت کیے ہیں ایسا ہے ہمارا یہ بھارت برش تو اسے بہت مہان ماننا بھائی کبھی بھول کر بھی اس کی اوگیاں نہ کرنا تجھے آج جو کہہ رہی ہوں وہ تجھے ایک دن سمجھنا ہی ہوگا آج بھی تو میں یہ نہیں سوچتی کہ تُو کچھ بھی نہیں سمجھتا یہ بات تجھے یاد رکھنی ہوگی کہ تُو یہ ایک بہت بڑی دیش میں جنمہ ہے اور تجھے سچے ہردیس اس دیش پر شردہ کرنی ہے اور اپنا سارا جیون لگا کر اس مہان دیش کا کام کرنا ہے ستیش تھوڑی دیر چپ ہو کر بولا دیدی تم کیا کروگی سوچہ اریتہ نے کہا میں بھی یہی کام کروں گی تو میری مدد کرے گا نا ستیش نے فوراں چھاتی پھلا کر کہا ہاں کروں گا سوچہ اریتہ کی من میں جو باتیں امڑ رہی تھیں انہیں سننے والا گھر میں تو کوئی تھا نہیں اسی لئے اپنے اس چھوٹے بھائی کو سامنے پا کر اسی پر اس کا سارا سنچت آویگ امڑ پڑا اس نے جس بھاشا میں اور جو کچھ کہا وہ ایک بالک کیلئے اپیوکت نہیں تھا لیکن سوچہ اریتہ اس سے سنکچت نہیں ہوئی اپنے من کی اس اتیجی طوستہ میں اس نے یہ مال لیا تھا کہ جو اس نے سویم سمجھا ہے اسے پوری طرح کہہ ڈالنے سے ہی چھوٹے بڑے سب اپنی اپنی شکتی کے انصار اس کی بات جیسے تیسے سمجھ ہی لیں گے اسے دوسرے کے سمجھنے لائق بنانے کے لیے اس میں سے کچھ روک رکھنے سے اس کی سچائی وکرت ہو جائے گی ستیش کی کلپنا اتیجت ہو اٹھی وہ بولا بڑے ہو کر جب میرے پاس بہت بہت پیسہ ہوگا تب سوچہ اریتہ نے کہا نہیں 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 پیسی کی بات مت کر بختیار ہم دونوں کو پیسی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو کام کرنا ہے اس کے لیے بھکتی چاہیے پران چاہیے اسی سمجھ آنند مئی اس گھر میں آئی سوچہ اریتہ کا ہردہ پرفلت ہو اٹھا اس نے آنند مئی کو پرانام کیا ستیش کو ٹھیک سے پرانام کرنا نہیں آتا تھا اس نے جھہپتے ہوئے کسی طرح کام نپٹا لیا آنند مئی نے ستیش کو گود میں کھینچ کر اس کا ماتہ چوما اور سوچہ اریتہ سے کہا بیٹی میں تمہارے ساتھ کچھ سلاح کرنے آئی ہوں تمہیں چھوڑو اور کوئی ایسا نہیں دیکھتا جس سے کچھ پوچھو وینہ نے کہا ہے ویوہاں میرے ہی گھر میں ہوگا میں نے کہا یہ کبھی نہ ہوگا تم بڑے نواب بنے ہو ہماری لڑکی یوں ہی سیدھے تمہارے گھر جا کر بیاہ کر آوے گی یہ نہ ہوگا میں نے ایک مکان ٹھیک کیا ہے وہ تمہارے اس گھر کے پاس ہی ہے میں ابھی وہیں سے آ رہے ہوں پریش بابو سے کہہ کر تمہنے راضی کر لینا سوچہ اریتہ نے کہا پتا جی راضی ہو جائیں گے آنند میں ہی بولی اس کے بعد تم کو بھی وہاں جانا ہوگا اسی سوموار کو بیاہ ہے اس کے بھی تری ہمیں سب باتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا سمائے تو اب ادھک نہیں ہے میں اکیلے ہی سب کام سمحال سکتی ہوں کینٹو وہاں تمہارے نہ رہنے سے وینہ کو بڑا دکھ ہوگا وہ موہ کھول کر تم سے انرودھ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ میرے پاس بھی سنکوچوش تمہارا نام نہیں لیتا اسی سے میں سمجھتی ہوں کہ تم پر اس کا مانس ایک آگرہ بہت ہے اور للیتا کے من میں بھی بڑا کھید ہوگا سوچریتا نے کچھ وسمت ہو کر کہا ماں تم کیا اس بیعہ میں یوگ دے سکوگی آنند میں ہی نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے سوچریتا سممیلت ہونے کی بات کیا کہتی ہو میں کیا باہر کی ہوں جو شریک نہ ہوں گی یہ تو اپنے گھر کا کام ہے سب کام مجھ کو کرنا ہوگا وینہ کیا میرا دوسرا ہے کنٹو میں نے اس سے کہہ رکھا ہے کہ اس ویواہ میں سب کام میں لڑکی کی اور سے کروں گی وہ میرے گھر میں للیتا سے بیعہ کرنے آ رہا ہے ماں ہو کر بھی بردہ سندری نے اپنی پیاری بیٹی للیتا کو اس شب کام میں تیاغ دیا ہے اسی سے آنند مائی کا ہردہ دیا سے پریپون ہو گیا ہے اسی کارن وہ ایسی چیشٹہ کر رہی ہے جس سے اس ویواہ میں کسی طرح کی کوئی تروٹی نہ ہونے پاوے وہ للیتا کو ماں کا آسن گرہن کر اسے ویواہ منڈپ میں لائے گی یدی دو چار نمانتر دویکتی آویں گے تو ان کے آدھر ستکار میں کسی طرح کی تروٹی نہ ہو اس کی دیکھ بھال کرے گی اور اس نئے گھر کو ایسی ڈھنگ سے سجاوے گی جس سے للیتا کے من میں مکان کی سجاوٹ پر کوئی کھید نہ رہ جائے سوچڑتا نے پوچھا اس سے آپ کے گھر میں کوئی ویرود ہو تو اپس تھیت نہ ہوگا مہم زد پکڑے ہوئے ہیں اسے اسمرن کر کے آنند مئی نے کہا ایسا ہو سکتا ہے پرانتو اس سے کیا ہوگا کچھ بکھیڑا ہوگا ہی چپ چاپ سہ لینے سے کچھ دنوں میں سب اپدرو شانت ہو جائے گا گھرہ ویواہ میں شامل نہیں ہو رہا ہے یہ سوچڑتا جانتی تھی وہ یہ جاننے کے لئے اتسک تھی کہ اس نے آنند مئی کو روکنے کی بھی کوئی چیشٹہ کی یا نہیں لیکن ان سے صاف صاف نہیں پوچھ سکی آنند مئی نے گورا کا نام تک بھی نہیں لیا آنند مئی کے آنے کی خبر ہری مہنی پا گئی تھی وہ اپنے ہاتھ کا کام سوار کر دھیرے دھیرے اس کوٹھے میں آئی اور بولی بہن آپ اچھی تو ہے نہ کبھی درشن دیتی ہو نہ خبر ہی لیتی ہو آنند مئی نے کہا تمہاری بہنوتی کو لینے آئی ہو یہ کہہ کر اس نے اپنا ابھی میں تو اس کارے میں نہ جا سکوں گی آنند مئی نہیں بہن تم کیوں جاؤ گی میں تم کو چلنے کے لیے نہیں کہتی سوچرتہ کے لیے تم کوئی چنتہ نہ کرو میں تو اس کے ساتھ ہی رہوں گی ہری مہنی نے کہا تو میں کہتی ہوں سنو رادہ رانی تو لوگوں سے کہتی ہے میں ہندو ہوں اب اس کی متی گتی ہندو دھرم کی اور پھر گئی ہے یدی وہ ہندو سماج میں آنا چاہے تو اسے ساودھان ہو کر رہنا پڑے گا اب اسے تو کتنی کچھی پکی باتیں لوگ بولیں گے پرنت میں ان کی بات چلنے نہ دوں گی تو بھی اب سے اسے سمحل کر چلنا چاہیے لوگ تو پہلے یہی پوچھ بیٹھیں گے کہ اتنی بڑی عمر ہو گئی اب تک اس کا بیعہ کیوں نہ ہوا اس بات کو کسی طرح چھپا دینے سے ہندو سماج مان لے گا اچھا ور کھوجنے سے نہ ملے گا یہ بھی نہیں کنتو یہ یدی پھر اپنی پرانی چال پکڑے گی تو میں کیا کروں گی کہاں تک سنبھالوں گی تم تو ہندو گھر کی استری ہو تم تو سب جانتی ہو تمہیں اسی بات کیسے موہ سے کہتی ہو اگر تمہاری اپنی ہوتی تو کیا تم اسے اس بیواہ میں جانے دیتی تم کو تو دن رات اسی بات کی چنتہ لگی رہتی کہ لڑکی کب یا حق کب اور کیسے ہو آنند مہی نے وسمت ہو کر سوچ اڑتا کی موہ کی اور دیکھا اس کا موہ کرود سے لال ہو گیا تھا آنند مہی نے کہا میں کوئی زور دینا نہیں چاہتی اگر سوچ اڑتا کو جانے میں اجر ہو تو میں ہری موہنی بول اٹھی تم لوگوں کا بھاو کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارا ہی بیٹا تو اسے ہندو مت ملایا ہے اور تم کچھ جانتی ہی نہیں جیسے تم آکاش سے اتر آئی ہو جو ہری موہنی پریش بابو کے گھر میں اپر آدھنی کی طرح ڈر کر رہتی تھی جو کسی کو ذرا بھی انکور پا کر بڑے آگرہ سے اسی کا اولم بن کرنے لگتی تھی وہ ہری موہنی آج کہاں ہے اپنے ادھکار کو سرکشت رکھنے کے لیے وہ آج باغن کی طرح کھڑی ہے اس کی سوچارتہ کو اس کے پاس سے چھین لینے کے لیے چار اور بھاتی بھاتی کی شکتیاں لگائی جا رہی ہیں اس سندے سے برابر چوکر نہیں رہتی ہے کون ہت ہے کون انہت یہ بھی وہ نہیں سمجھتی اس کاران اس کے من میں آج اور بھی حلچل مچ گئی ہے پہلے جس نے ساری سنسار کو سونہ دیکھ کر شری گوپی رمان جی کی سیوہ میں اپنے ویاکل چت کو سمرپت کر دیا تھا اس دیو پوجہ میں بھی آج اس کا جی نہیں لگتا ایک دن اس کی ورتی گھور سنساری تھی جب دارون شوک سے اس کے من میں ویراغ اتپن ہوا تھا تب انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پھر کسی دن ان میں روپے پیسے گھر بار آتمی پریجنوں کی پرتی زرہ بھی آ سکتی ہو سکے گی لیکن آج ہردہ کا گھاو تھوڑا سا بھرتے ہی پھر ان کے سم مکھ آ کر ان کے من کو کھیچنا آرمب کر دیا تھا ایک بار پھر سبھی آشاہیں آکانکشاہیں اپنی پرانی بھوک لے کر پہلی سی جاگ اٹھی تھی جن کا وطیعہ کر آئی تھی اسی کی اور لوٹنے کا ویگ اتنا اگرہ ہو اٹھا تھا کہ وہ اپنے گرہستی کے دنوں سے بھی ادھک بیچین ہو اٹھی تھی ادھر کچھ ہی دنوں میں ہری مہنی کی موہ اور آکھوں کی بھاو بھنگی تتہ وچن ویوہار میں اس ابھاونی پریورتن کا لکشن دیکھ آنند میں ایک دم بھوچکسی ہو رہی سوچ ارتہ کے لیے اس کی کومل ہردہ میں پریتاپ ہونے لگا اگر وہ جانتی کہ سوچ ارتہ ایک چھپے ہوئی سنکٹ کے جال میں پھنسی ہے تو وہ کبھی اسے بلانے نہ آتی اب کس اپائے سے سوچ ارتہ کوئی ساغات سے بچا سکے گی یہ اس کے لیے ایک اتینت شوچنی وشہ ہو گیا گورا کو لکش کر کے ہری مہنی نے جب بات کی تب سوچ ارتہ سر نیچہ کر کے چپ چاپ کوٹے سے چلی گئی آنند میں نے کہا بہن تم ڈرو مت میں پہلے نہ جانتی تھی میں اسے وہاں جانے کے لیے ویوش نہ کروں گی تم بھی اب اس سے کچھ مت کہو وہ پڑھی لکھی ہے اس پر ادھک دباؤ ڈالو گی تو شاید وہ نہ سہ سکے ہری مہنی نے کہا یہ کیا میں نہیں سمجھتی اتنی عمر یوں ہی ہو گئی وہ تمہارے سامنے ہی کہے نا میں نے کیا اسے کبھی کوئی کشت دیا ہے وہ جو چاہتی ہے وہی تو کرتی ہے میں کبھی کوئی بات نہیں کہتی میں تو یہی کہتی ہوں بھگوان اسے بنائے رکھے میرے لیے وہی بہت ہے میرا جیسا بھاگ ہے کب کیا ہو جائے اسی کے ڈر سے مجھے تو نیند نہیں آتی آنند میں جب جانے لگی تب سوچرتہ نے اپنے کوٹے سے نکل اسے پرنام کیا آنند میں نے اس نے اور دیا کے ساتھ اس کا سر چھو کر کے کہا بیٹی میں آؤں گی تم کو سب خبر دے جاؤں گی کوئی وگن نہ ہوگا ایشور کی کرپا سے یہ شب کام سمپن ہو جائے گا سوچرتہ کچھ نہ بولی دوسرے دن سبیرے جب آنند میں لچمنیا کو ساتھ لے نئے مکان کے چر سنچت کودے کرکٹ کو ساف کرانے گئی اور وہ اپنے ہاتھ سے بھی جھاڑنے بہارنے لگی اسی سمجھ سوچرتہ آ پہنچی آنند میں نے جھٹ جھاڑو پھینک اسے چھاتی سے لگا لیا اس کے بعد گھر آنگن ساف کرنے کی دھوم مچ گئی کوئی جھاڑنے بہارنے کوئی پانی لانے کوئی گائے کے گوبر سے لیپنے اور کوئی دیوال ساف کرنے لگی جو مزدورنے کام کرنے کو آئیں تھی ان سبوں میں سوچرتہ نے کام باٹھ دیئے وہ اپنے اپنے کام میں لگ گئیں آنند میں اور سوچرتہ بڑی مستحدی کے ساتھ کام کرانے لگیں پریش بابو نے خرچ کیلئے سوچرتہ کے ہاتھ میں کچھ روپیہ دیا تھا وہ روپیہ لے کر دونوں خرچ کا چٹھا تیار کرنے لگیں کچھ ہی دیر بعد للیتہ کو ساتھ لے پریش بابو سوئے موہاں پستھت ہوئے للیتہ کو اپنا گھر آساہے ہو گیا تھا کوئی اس سے بولتا نہ تھا بولنے کی بات تو دور رہی کوئی اس کی اور پر سندرشتی سے دیکھتا بھی نہ تھا ان لوگوں کی یہ اداسین تھا پگ پگ پر اسے چوٹ پہنچانے لگی آخر بردہ سندری کے ساتھ سمویدنا پرکٹ کرنے کے لیے جب جھنڈ کے جھنڈ اس کے بندھو باندھاو آنے لگے تب پریش بابو نے للیتہ کا اس مکان سے انیتر لے جانا ہی اچھا سمجھا للیتہ بیدا ہوتے سمائے بردہ سندری کو پرنام کرنے گئی تو وہ مو پھیر کر بیٹھی رہی اور اس کے چلے جانے پر آنسو گرانے لگی للیتہ کے اس ویواہ اتصا میں لاورن اور لیلہ کا من وشیش اتصک تھا اگر وہ کسی اپائے سے چھوٹ پاتے تو دوڑ کر للیتہ کا ویواہ دیکھنے جاتی کنتو للیتہ جب چلی گئی تب برہم پریوار کے کٹھور کرتو کا اسمران کر کے وہ مو لٹکا کر چپ چاپ بیٹھ رہی دروازی کے پاس للیتہ نے سدھیر کو دیکھا کنتو سدھیر کے پیچھے اس کے سماج کے اور کئی پروین ویکتی تھے اس کاران اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو سکی گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ للیتہ نے دیکھا بینچ کی ایک کونے میں کاغذ میں لپیٹی کوئی چیز رکھی ہے کھول کر دیکھا جرمن سلور کا ایک پھول دان ہے اس پر انگریزی بھاشا میں واق کے خدا تھا پرسن دمپتی کوئی شور چرائیو کریں اور ایک کارڈ پر سدھیر کے نام کا پہلا آکشہ انگریزی میں لکھا تھا للیتہ نے آج چھاتی کو پتھر کر پرن کیا تھا کہ میں آسو نہ گراؤں گی کنتو پتا کے گھر سے بیدہ ہوتے سمجھ اپنے بال لے سہچر کا یہ اسنے ہو پہار ہاتھ میں لیتے ہی اس کی آنکھوں سے جھر جھر آسو گرنے لگے پریش بابو آنکھیں موندے استھر بیٹھے رہے کچھ دیر میں گاڑی نئے مکان کے پھاٹک پر جا پہنچی آو بیٹی آو کہہ کر آنند مئی للیتہ کے دونوں ہاتھ پکڑ بڑے پیار سے گھر کے بھی تر لے آئی مانو وہ اس کے آنے کی پرتک شاہ میں ہی بیٹھی تھی پریش بابو نے سوچہ ریتہ سے کہا للیتہ میرے گھر سے ایک دم بیدا ہو کر آئی ہے یہ کہتے سمجھ ان کا کنٹ سوار کمپت ہو گیا سوچہ ریتہ نے کہا یہاں اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی پریش بابو جب جانے کو دت ہوئے تب آنند مئی نے گھونگا ڈال کر ان کے سامنے آؤ انہیں نمسکار کیا پریش بابو نے سرنو آیا آنند مئی نے کہا للیتہ کے لیے آپ کچھ بھی چنتہ نہ کریں آپ جس کے ہاتھ میں للیتہ کو سوپ رہے ہیں اس کے دوارہ وہ کبھی کوئی دکھ نہ پاوے گی بھگوان نے اتنے دن بعد میرے ایک ابھاؤ کو دور کر دیا میرے لڑکی نہ تھی وہ مجھے ملی ونائے کی بہو کے قارن میرے کنیا نہ رہنے کا دکھ مٹے گا میں بہت دنوں سے اس آشا میں بیٹھی تھی یدیشور نے دیر کر کے میرا منورت پورا کیا تو اس نے ایسی لڑکی دی اور ایسی عدبتریت سے دی جو سب پرکار میرے من کے انکول ہوئی میرا ایسا بھاگ گو ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا للیتہ کے ویواہ کا آندولہ نارم بھونے کے بعد یہیں پہلے پہل پریش بابو کی چت نے سنسار میں ایک جگہ ایک کنارہ دیکھا اور سچی سانتو نہ پائی ابھی آپ سن رہے تھے ربیندر نارات ٹیگور کے لکھے اپنیاس گورا کے چھاسٹھوے بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں